بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیل ٹیکس کے نمیرک کر کے فارغ ہوں ہیں جی سیل ٹیک کے نمیرک کو آپ ایک مرتبہ اچھی طرح سے کر لیجئے اس میں تھوڑا سا ایک ایشو بھی ہے سیل ٹیک کے نمیرک میں لاؤ کے اندر ایک چینج ہوئی مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے دیکھنے کا اس سارے ٹائم کے درمیان میں بھی وہ جو اڈوانسز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اڈوانس ہم نے جب ریسیو کیا تو اس کو ہم سپلائی میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور کچھ جگہ پر سپلائی میں اس کو ایڈ نہیں کیا جا رہا تو ایک ایچولی ایک ایمینڈمنٹ اس دفعہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیجن کریئٹ ہو رہی ہے کہ پہلے لاؤ نے ایک ایمینڈمنٹ کی ہے میں اس کو آج تھوڑا اور دیکھ لوں کہ پھر ہم کون سے والی بات کو ٹھیک مانیں لاؤ نے سیکشن کے پارٹ اے کے اندر ایمینڈمنٹ کر کے وہاں اس کو چینج کیا جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب ہمیں سپلائی جو ہے اس مہینے میں اس ریٹن میں لینی چاہیے جس ریٹن میں گوڈز ڈلیور ہوئی ہیں یا میڈ اویلیبل ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا ٹائم آف سپلائی کی ڈیفینیشن کا جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہاں امنڈمنٹ ہوئی وہاں پریویس لی لکھا ہوا ہوتا تھا ارلیئر آف دا ٹائم آف سپلائی اور پیمنٹ ارلیئر آف یہ گورنمنٹ نے وہاں سے ڈیڈک کیا لیکن وہ جو نیچے دو پوائنٹ ہیں اس میں جا کے پھر دوبارہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کیش ریسیب کر لیں گے تو پھر اس کو اسی مہینے میں لیں جس مہینے میں کیش لے رہے ہیں تو یہ کنفلیکٹ آرائیز ہوا ہوا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے کون سے والی بات کو پھر ٹھیک مانا جائے اور ہم اپنے کوسٹن کو سالو کریں تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بس ہم اپنے آپ کو آرائن کر لیں گے کہ ہم نے اس کو سپلائی میں لینا ہے یا نہیں لینا کیونکہ بظاہر کوئی ایک پروویجن غلط ہو جائے گی اس ساری سینیریو کے اندر اچھا جی واپس آتے ہیں جہاں ہم سیل ٹیکس کی ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جنہیں ریجسٹرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا دہ پرسن ویڈ ریکوائیڈ ٹو بی ریجسٹرڈ انڈر سیل ٹیکس یہ ایک لسٹ ہم پڑھ کر گئے تھے کہ منفیکچرر اور یہ اور یہ کوٹیج انڈسٹری سے جو لوگ کوٹیج انڈسٹری میں نہیں اس کے علاوہ سارے منفیکچرر ریجسٹریشن کا پروسیس کیسے چلے گا اپلیکیشن فور ریجسٹریشن یہ آپ کو رولز والے چپٹر کے اندر نظر آئے گا سیل ٹیکس روز جہاں لکھا ہونا سیل ٹیکس روز چپٹر آ جائے گا سیل ٹیکس روز اب پرسن ریکوائیڈ ٹو بی ریجسٹر اب ریکوائیڈ ٹو بی ریجسٹر کا کرائٹری ہم آلڑی پر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اپرسن ریکوائیڈ ٹو بی ریجسٹر شیل اپلائی ان کمپیوٹرائیز سسٹم فور ایٹ ٹرو آنر میمبر اور پارٹنر اور آتھرائیز ڈائریکٹر یعنی کون اپلائی کرے گا یا تو آنر اگر سنگل ہے تو خود کر دے یا اگر پارٹنرشپ ہے تو کوئی میمبر کر دے یا اس کا کوئی آتھرائیز ایجنٹ آتھرائیز ڈائریکٹر یہ اپلائی کر دے کمپیوٹرائیز سسٹم کے تھرو اپلیکیشن ویل سپیسیفائی ایس ٹی آر او ویر ریجسٹریشن is ریکوائیڈ جوریز ڈیکشن اب کس چکس نے کہاں ریجسٹرڈ ہونا ہے کس ریجنل ٹیکس پیئر آفیس س ٹی آر او کا مطلب ہے ریجنل ٹیکس آفیس یعنی کس چکس نے کہاں ریجسٹرڈ ہونا ہے کیونکہ سیل ٹیک کی ریجسٹریشن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے تو یہاں ایک وہ لسٹ بنی ہوئی ہے کہ کس نے کہاں ریجسٹرڈ ہونا ہے ان کیس آف لسٹیڈ اور ان لسٹیڈ پبلک لیمٹیڈ کمپنی یعنی اگر پبلک لیمٹیڈ کمپنی ہے کیا ہے وہ لسٹیڈ ہے اور کیا ہے وہ ان لسٹیڈ ہے دا پلیس ویر ریجسٹرڈ آفیس is لکیٹیڈ جب آپ کمپنی ریجسٹرڈ کراتے ہیں یعنی ہمارا ایک دارہ ابھی دائرہ آپ نے یہ کمپنی ابھی پڑی نہیں ہے SECP کہ انڈر کمپنی ریجسٹرڈ ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم کسی کمپنی کو ریجسٹرڈ کرواتے ہیں تو SECP میں ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا ریجسٹرڈ آفیس کونسا ہوگا یعنی ہمارا میلنگ اڈریس کہا ہوگا ہمارے لوگ کہاں بیٹھ جاؤں گے ہماری بوک آف اکاؤنٹس کہاں لہور میں یا ایک فیکٹری کراچی میں اور اس کا ریجسٹرڈ آفیس لہور میں تو depend کرتا ہے کہ اس میں ریجسٹرڈ کہاں ہونا ہے جہاں ریجسٹرڈ آفیس ہے اس کو جو سیل ٹیک دیپارٹمنٹ لگے گا یہ وہاں ریجسٹرڈ ہوگا فیکٹری کو نہیں دیکھا جائے گا کس case میں public limited company clear ہوگی number 2 in case of other companies other companies میں کون companies رہ گئیں private اور single member company SMC ٹھیک ہے نا تین طرح کی companies ہوتی if companies engage in the manufacture or processing the place where factory is situated کیونکہ یہ چھوٹی companies ہیں ان کا ریجسٹرڈ آفیس اتنا کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا ان کی جو primary place ہے پھر لاؤ اس کو کس جگہ کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ اگر وہ manufacturer ہے تو جہاں manufacturing process ہو رہا ہے جہاں factory ہے وہاں پر registered ہوں گے public company میں جہاں registered office ہیں وہاں ہوں گے factory کو نہیں دیکھیں گے اچھا ہو سکتا یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں لیکن ہم دیکھ کس کو رہے ہیں اور یہاں کس کو دیکھ رہے ہیں factory کو دیکھ رہے ہیں if companies engage in the business other than manufacturing means trading ہو سکتا ہے service industry ہو سکتا ہے the place where business activities are carried on اب ظاہر اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ factory ہے ٹھیک ہے تو جہاں آپ کا business activity ہو رہی ہے وہاں پر یعنی کوئی consultancy firm ہے اور فرس کیا وہ private limited company ہے تو اس کی firm کی جگہ کو ہم factory تو نہیں کہہ سکتے نا اس لئے law نے یہ بات لکھ دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان cases میں ہم registered office کو نہیں دیکھیں گے یہ مطلب ہو گیا بلکہ کس کو دیکھیں گے place of business کو دیکھیں گے اگر manufacturing ہے تو manufacturing آپ کو registration کروانی مذہب lahore collect rate میں ہونا ہے کہ fesla baad collect rate میں ہونا اس کا فیصلہ کس پر ہو رہا ہے اس بات پر ہو گی بات جی اچھا جی in case of a person not incorporated اس میں کون آگے individuals or partnership aop ٹھیک ہے نا یہ لوگ آگے the jurisdiction where business is actually carried on ان کا تو کوئی registered office ہو گئی نہیں individual تو کہیں registered نہیں نا ہو ہوا ہوتا in case of a person not incorporated having a single manufacturing unit and whose business premises and manufacturing unit are in different location the jurisdiction where the manufacturing unit is located یعنی اوپر ہم نے کہا تھا where the actual business is carried on اب multiple branches manufacturing unit جو بڑے بڑے unit ہوں ان کا board decide کر دے گا کیونکہ جو ایک خاص limit سے بڑے unit ہیں ہم نے sale tax میں facilitate کرنے کے لیے تاکہ ان کا refund جلدی ہو جائے کرے ان کے sale tech کے معاملات جلدی ہو جائے کرے ہم نے large taxpayer unit کے الگ offices بنا رکھے ہیں تاکہ ان کو زیادہ speedily ان کا کام ہو جائے کرے تو وہ لکھا ہے کہ کوئی large taxpayer unit ہوگا پھر یہ rule نہیں لگے گا بلکہ department بتا دے گا اس کو board بتا دے گا fbr main transfer registration where place of business or manufacturing unit is located یعنی اگر کسی شخص transfer کرنا پڑ جائے تو یہ fbr یہ تو اختیارات کی بات آگی کہ fbr کے پاس یہ اختیار ہے ہمارا examinable area یہ والا area rto regional tax office sorry وہ بھی original باقی امسالوں کو ریجنل میں register کرتے ہیں باقی سب کو ریجنل میں register کرتے sorry نہیں companies میں جو بڑی companies ہوں گے اس کا کچھ criteria ltv میں جانے کے لیے کچھ criteria meet کریں گے وہ نہیں application having ntn اچھا اب اس بات کو سمجھیں ایسیو create ہوا جب ایک tenure تھا ایک دور تھا جب 1990 میں ہمارا sale tax act آیا تو اس کے کافی عرصے تک تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ٹھیک ہے اگر ہم نے لوگوں کو register کر لیا تو یہ ایک ہماری بڑی کامیابی ہے پھر ہم ان سے tax recover کری لیں گے fbr کا خود خیال یہی تھا جیسے ابھی ہمارا income tax میں آج بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو filer بنا دیں گے تو یہ ایک بڑی success ہے documentation tax کے بارے میں لیکن پھر پتا چلا کہ sale tax کی registration جو ہے یہ تو ایک بڑا ایسا weapon آپ دے رہے ہیں اگلے بندے کے ہاتھ میں کہ یہ invoices issue کر کے fake input claim کرنے کا source بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک کیونکہ جو register نہیں ہے وہ تو invoice issue نہیں کر سکتا اب flying invoices fake invoices وہ سارا ذہن میں ہے نا ہمارے section 8 اب وہ سارا کام کب ہوگا جب کوئی غلط آدمی registered ہو جائے گا غلط سے کیا مطلب ہے جو genuine business man نہیں ہے جو ایکچولی اس کا business سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں صرف اس یہ بعد سمجھ آگی سیل ٹیک رولز کب کے لکھے ہوئے 2000 سکھ کے تو 2006 میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ تم بہت ایک ایسا weapon لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہے جو بڑا خطرناک ہے weapons آپ کس کو دیتے ہیں دیکھ کے بھال کے license issue کر کے اس سے پہلے registration کیسے تھی آپ نے ایک شناختی کارڈ کی photocopy لی department میں گئے اور کہا جی میں register ہونا چاہتا ہوں انہوں نے ایسی ایک form سا fill کیا ہو کہا چلو جی register ہو جا کوئی چیز verify نہیں اب ہوا کیا جب وہ سب کام ہوا اب آپ پڑھیں گے بھی آج کے lecture پڑھیں گے جب flying and vices issue کرنے والے لوگ پکڑے گئے وہاں کہا جی پکڑو ایسی کی تحسین کی اب government وہ اپنے وی گو ڈالے لے کے پہنچ ہی جا ہے تو پتہ چلا جو ڈریس وہاں لکھا ہو تو خالی plot ہے بعض دفعہ وہ اتنے intelligent ہے کوئی ایسی کوئی جی فروڈ کرنے والا بھی اچھے زہن کا آدمی بھی ہوتا ہے دیکھا یار یہ بیچارہ میری وجہ سے کوئی شریف آدمی نہ پکڑا جائے فرض کیا کسی block میں 520 گھر ہیں total تو اس پہ address آرہ 540 ٹھیک ہے بیک آپ نے کوئی verification ہی نہیں کی ہوئی ہے اب کس کو پکڑے ٹھیک ہے اچھا وہ cnice دیکھا وہ پتہ چلا وہ تو photoshop ہوا تھا کوئی verification کا کوئی criteria تھا ہی نہیں اب جب ہم دودھ کا جلا چھاچ پھونک 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 وہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ ڈسے گئے اب ہم نے دم سے criteria بڑا strict کر لیا ہم نے کہا نہیں یہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے اچھا نہ بھی سمجھ ہے آپ کو یہ والی بات ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ سر کیا کہ رہے ہیں تو آپ اس example کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جس 2008 تک ہمارے موبائل sim کیسے مل رہی تھی free 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 نہیں اب وہ موبائل sim مل رہی ہے ایکٹیو نہیں ہوتی ایکٹیو نہیں ہوتی بائیومیٹرک کے بغیر ایکٹیو نہیں ہو سکتی تو یہ ہمیں ایک لمبے عرصے تک موبائل sim بیچنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو ایک بڑا خطرناک چیز بگایر کسی ڈاکومیٹیشن کے سیل کیے جا رہے بلکل similar circumstances کس میں create ہوئے سیل ٹیک میں ہو رہا آج ایکٹیو ایکٹیو میں کچھ اس کے پرٹیکولرز مل گئے یا پہلے سے پرٹیکولرز مل گئے اس کو جو لگ ملا ہو ہوئے وہ اس میں یہ والے کریڈینشل یعنی پرٹیکولرز فیڈ کرے گھر بیٹھیں سیسٹم کے اوپر اپنا لگن کرے یہ پرٹیکولرز اپلوڈ کرے نمبر ون بینک اکاونٹ سیٹیفیکیٹ اسیشوڈ بائی بینک ان دی نیم آف بیزنیس ریجیسٹریشن اور کنزیومر نمبر وید گیس اور ایلیکٹرز سیٹی سپلائی پرٹیکولر آف آل برانچی آف ملٹیپل برانچی جی پی ایس ٹیگ فوٹوگراف آف بیزنیس پرمیس تاکہ جب بعد میں ویگو ڈالا جائے تو پتہ چلے آگے کبرستان ہے ٹھیک ہے نا تو کہہ رہا نہیں جی جی پی ایس ٹیگ فوٹوگراف ان کیس آف مینفیکچرر آلسو جی پی ایس ٹیگ فوٹوگراف آف مشینری ان انڈسٹریل الیکٹرک سٹی اور گیس میٹر انسپال جنہوں نے نہیں لیا پہلے انٹین لیں پھر آئیں اور یہ سارا کام کریں ٹھیک ہو گی مطلب کیا ہوا اب ہم اوور سنسٹی ہو گئے ہیں تھوڑے سی ٹھیک ہے نا تاکہ کوئی لوگ undue لوگ ریجسٹر نا ہو جائے اچھا ری on furnishing above document the system shall register the applicant for sale tax ٹھیک ہے system register کرے گا after registration the application or his authorized person shall visit east aulat center of nadra within a month for biometric verification بہت سمجھ آری کہ کل کو وہ کہتے اچھا جب یہ سارے cases ہوئے کیونکہ میں اس وقت practice میں تھا تو یہ سارے cases میرے ہاتھ سے گزرے ہوئے تو جب وہ سب کچھ کرتے اور اگر فرض کیا کسی نے cnac photoshop نہیں کیا اس نے کسی کا بھی cnac لگا دیا ایسے اب جب اس بچارے شریف آدمی کو پکڑا تو پتہ چلا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے بھائی میرا شناختی کار لگنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہوں بندہ کوئی میرے سائن دکھائیں کوئی میرا اور کوئی ایویڈنس دکھائیں کوئی میرا بینک اکاؤنٹ دکھائیں جو اس بزنس کا بینک اکاؤنٹ ہے کیا وہ میرے نام سے ہے تو میرا تو کہیں بھی لیکن یہ بچارے لوگ یہ پاکستان میں انصاف جلدی تو نہیں جاتا یہ لوگ ان کیس آف فیلیر دا نیم شیل بی ٹیکن آف دی سیل ٹیک ایکٹیو ٹیس پیر لیس وہ کہتا ہے بھائی اس کو جو ہے ہم نے پھر اس میں سے ہم نکال دیں گے 30 ڈیز کے لیے ہم نے ریجسٹر کیا بھی صرف اور ادر وائز اس کو سٹک آف ہاں اسی لئے اسی لئے آپ نے دیکھا نا کہ یہ سارے بڑے لوگ جو بچار بینکر ہیں جو اس وقت کے مینجر ہیں یہ سب اس کیس کے اندر فسے ہوئے سب کہ انہوں نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں معاملات کو اوبر لوک کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو ہے ان کیس او مینفیکچر دا بور می ریکوائر پوسٹ ویریفیکیشن تھرو فیل آفیسر اور تھرڈ پارٹی اپلکیشن آگئی پھر وہ ہی کہ یہ آگے جائیں تو بندہ بیلیبل نہیں ایک آفیسر جائے گا یا کوئی تھرڈ پارٹی بھیجیں گے وہ جا کے یہ ساری چیز بھی کار آ رہا ہے ان کیس دا فیل آفیسر فائن دیٹ این ڈاکومنٹ پروائید ایز نون جنون اور فک اور رون ای می ریکویس سیسٹرم تو پروائید دا میسی ڈاکومنٹ ان فیفٹین ڈاکومنٹ ای ای اس سیلیر پیر پیر سن شل بی آف سیل آف اب ہم تھوڑے سی کانشیس ہو گئے ہم ریجسٹر کر کے کوئی بڑا بینیفٹ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ ہمیں صحیح لوگوں کو ریجسٹر کرنا صرف لوگوں کو ریجسٹر نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے صحیح لوگوں کو ریجسٹر کرنا اچھا پھر ایک کونسپٹ آتا ہے ٹیمپریری ریجسٹریشن کا ٹیمپریری ریجسٹریشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مینفیکچر ہے مینفیکچر کو ہم ایک سہولت دیتے ہیں کہ وہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے نا وہ یا تو زیرو ریٹ پر ایمپورٹ کر لے کیونکہ اس نے آگے منفیکچر کرنی ہے اور جب اس نے منفیکچرنگ کرنی ہے یہ انپوٹ اس کو ویسے بھی مل جانا تھا تو وہ منفیکچر کہتا ہے میرا آپ نے اتنا زیادہ ورکنگ کیپٹل جو ہے میرے پیسے بلوک ہو گئے ہیں پہلے آپ نے لے لیا ہے پھر یہ فیکٹری بنے گی جب آپ نے مجھے واپس ہی دینے ہے تو مجھے سبسیڈائز ریٹ پہ لے لیکن ایمپورٹر کے لیے ضروری ہے ریجسٹر ہو نا منفیکچرر کے لیے ضروری ہے کہ پلانٹ ایڈ مشین ری وزیٹ کروائے تو یہ وانڈے اور چکن والی بحیس شروع ہوگی پھر پہلے کون سا کام شروع ہوگا پہلے ریجسٹریشن for sale tax ریجسٹریشن as a manufacturer without installing machinery for the purpose of import temporary ریجسٹریشن shall be allowed to him for a period of 60 days if he furnished complete list of machinery to be imported along with bill of landing and goods declaration یہ import کے documents کا نام ٹھیک نا وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ نا ایک temporary registration لے لے ہم اس کو 60 دن دیتے ہیں کہ یہ machine import کرے لیکن import میں ہمیں import کے document دکھائیں bill of ladding دکھائیں یا goods declaration form اس کا ذکر آرہا تھا نا 5th schedule میں 5th schedule میں آیا تھا اس کا اچھا submit the custom authority the post dated check for taxes کیا مطلب اب اگر reduce tax rate لگا ہے ذرا گھور کریں چلیں example دے رہا اس کا مطلب ہے 3 million benefit ہم اس کو دے رہے ہیں کس وجہ سے اب ہم نے کیا کیا اس بندے کو کہ 3 million کنا ہمیں post dated check دے دیں کیونکہ آپ نے 60 دن کے اندر اندر machine install کر کے سارا کام مکمل کرنا ہے اور کر کے ہمیں report کرنا ہے لیکن اگر آپ نے 60 days میں یہ سارا کام نہ کیا تو پھر ہم آپ کا 3 million والا check کیش کروا دیں کیونکہ یہ benefit ہم نے اس لئے دیا ہے یہ benefit trader کو نہیں دیا جو plant and machinery import کر کے plant and machinery sale کرتا ہے اس کو نہیں یہ benefit دیا یہ benefit کس کو دیا ہے manufacturer کے لئے اب government کو اس لئے اس سے secure ہونے کے لئے ہم نے پہلے کیا لے لیا تھا جتنا اس کو benefit دے رہے نا duties کا وہ check اس سے لے لیا تھا اور اس کہا 60 days کے اندر اندر آپ اس کام کو مکمل کر لوں نہیں تو ہم یہ چیک آپ کا cash کر لے کسی سوال میں یہ والی بات بھی آ سکتی ہے کہ جناب یہ ان وائس اس نے ایش کی تھی within 60 days of temporary registration تو temporary registration والا بندہ اگر invoice issue کر دے تو اس کی invoice پر بھی input نہیں ملے گا clear ہوگی بات جی no sale tax refund shall be paid during the period of temporary registration and input may be carry forward to his return for subsequent janvon آدمی اور آپ کوئی کام سپیڈی ہو رہا ہے اس کے کتنے عرصے کے بعد بند کرنے کا سوچ ہے کتنے عرصے کے بعد اچھا تو کوئی بات نہیں ہم وہ چیک کش کرا لیں گے جو post dated ہم نے اس چیک لیا ہو ہے نا اصل میں یہ چیک نہیں ہے جو بعد میں ڈس ہونر نہیں ہو سکتے گورنمنٹ کو دیا ہوا چیک ڈس ہونر اتنی جلدی کیا بھی نہیں جا سکتا نہیں اب تو سارا نظام اس پہ چلا گیا اس لئے چیک تو فیک ہو گئی نہیں نا پی آر 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 کسی سے ریسی کریں تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر qr barcode لگا ہوتا آپ اس سے وہی سے verify کریں ٹھیک ہے نا اب یہ معاملات نہیں ہیں کمپلسری ریجیسٹر اپرسن ریکوائی ریجیسٹر 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 کمیشنر may issue a notice to such person the commissioner receive a reply from the person contesting his liability to be registered he shall personally hear the case then he may pass an order for compulsory registration copy of the order shall be provided to that person the order shall be entered into computerized system اب یہ وی بات آگی ہے جیسے ہم income tax میں دیکھتے تھے کہ commissioner کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کو return جمع کرانی چاہیے تو اس کو notice ڈال سکتا ہے یہاں commissioner کے پاس یہ اختیار ہے اگر اسے لگے کہ کسی شخص کو registered ہونا چاہیے تو وہ اس کو notice جاری کرے اس notice کے reply میں دیکھے اگر تو reply ایسا آجائے سیٹس factory آجائے مثلا آپ نے آپ کو لگا کہ بڑا راش ہے اس جگہ پر یہ factory ہے کام کر رہی ہے اس کو registered نہیں ہے آپ نے notice دیا اس نے notice کا جواب دیا پروف کر دیا کہ بھائی میں ساری exempt supplies میں ڈیل کرتا تو کوئی ضرور نہیں notice ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ justify نہیں کر سکا تو پھر ہم اس کو register کر کے کمپیوٹرائی سسٹم میں اس کی registration پٹ کر دیں گے کلیر ہوگی بات if a person does not respond to the notice اور اگر وہ بندہ notice کا جواب ہی نہیں دیتا commissioner sell compulsory will comply with all provision of act if he fails to do so the commissioner may issue notice for production of record require him to appear in person to assess the sale tax وہی بات آگی income tax میں بھی almost ایسی تھا کہ وہ کہ رہا ہے کہ particular collect کر لے گا جب ہم یہ سارا کام کر رہے گے تو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہوگی یہ اڈریس ہے یہ یہ سارا کچھ ہم collect کر چکے ہوں کہ اس کے بارے میں if later it is found that the person was not liable to be registered but wrongly registered due to error the commissioner shall cancel the registration through computerized system now he shall not pay any tax default surcharge or penalty however he will only pay excess tax collected any اگر اس نے کوئی tax collect کیا ہوا ہے وہ تو government کے پیسے تھے وہ جما کرانے باقی اس کو اور کچھ نہیں اگر وہ غلطی سے یعنی بعد میں اس نے ثابت کر دیا کہ بھائی میں تو liable to registered نہیں تھا liable to registered نہ ہونے کے لیے کیا کیا گراؤنڈ cottage industry ٹھیک ہوگی نا بات اچھا جی change in particular کا مطلب ہے جو آپ نے application جمع کروائی تھی اگر اس میں کوئی change ہے تو within 14 days وہ اپنے computerized system میں اس کو کیا کر دیں change کر دیں update کر دیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے icap کے ساتھ registration کروائی آپ کے کچھ particulars گئے ہو ہیں آپ کا permanent address change ہو گیا تو آپ کیا کریں گے icap کو inform کر سکتے ہیں نا یا آپ lahore سے exam دے رہے ہیں اگلی مرتبہ lahore کی ملتان سے appear ہو سکتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ نے ایڈرس change کر لیا تو بس law کہ within 14 days off chain upgrade کر دیں اپنے system کو جی change کے 14 days کے بعد transfer of registration میں بھی لکھا ہوا کہ ltu سے ہم rtu میں جا سکتے ہیں rtu سے ltu میں آ سکتے ہیں یہ powers موجود ہیں ہماری گورمنٹ کے پاس fbr کے پاس اچھا جی اب جو اصل بات ہم نے تھوڑی سی پڑھنی ہے that is the registration یہ کوئی ایک ایک دو دو نمبر کے جو سوال آتے ہیں اس کے اندر پوچھی جا سکتے ہیں یہ سارا ہی کریم کرنا ہے یہ آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں سارا ہی کرنا یہ two three marks کے بیٹ میں سے پورشن آجاتے ہیں چنک بن بن کے یہ جو registration کا process ہے اس میں سے normally زیادہ تر یہ چیز آتی ہے who is required to be registration یا وہ جو ہم نے schedule بنایا ہے کہ کہ کھا registered ہونا ہے آپ کو office کون سا لگے گا زیادہ تر یہ آئے گی اس کے department کوئی کہ سکتا ہے کہ مجھے de register کر ٹھیک ہے نا اب یہ important ہو سکتا ہے two marks three marks کے لیے who ceases to carry on his business جو اپنا business بند کر دے department کو کہے کہ بھائی مجھے کیا کر دے دے آپ کو دے department سب سے پہلے کیا پوچھے آپ سے آپ کا خوش رہے گا وہ تو رہ جائے گا ایک مرج ہو گا تو دے register کر دے چاہیے who failed to file return for six consecutive month یہ department کے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص چھے مہینے تک اپنی return submit نہ کروائے تو اس کو de register کر دے who ceases to remain registered shall apply to commissioner having jurisdiction for cancellation of registration clear ہو بات جی the commissioner on receiving application or on his own دو طرح سے deregistration ہو رہی ہے na on receiving application کب کب باری ہوگی جب آپ کی سپلائی ری گئی جب آپ نے بزنیس بن کر دیا جب آپ نے بزنیس مج کر دیا جب آپ نے بزنیس سیل کر دیا یہ سارے کیسید ہیں جہاں آپ apply کر رہے ہیں اور on his own جب آپ نے six month تک return نہیں دی سمجھا گی نا تو deregistration کے دو scenario ہیں ایک آپ خود کر رہے ہیں اور department compulsory اور on his own initiative 90 days from the date of application the date all outstanding liabilities are deposited by him کیونکہ جب آپ deregistration کے لئے apply کر ہیں department سب سے پہلے کہتا اچھا ہم آپ کا audit کر دیکھ لیتے کوئی پیسے آپ سے لینے دینے والے تو نہیں رہتے department کے پاس آپ کی ایک inventory جا رہی ہوتی ہے پہلے تو اس کا tax جمع کر ہے یہ amount کیا بن گئی ہے جیسے آپ نے دی ریجسٹریشن کے لئے پلائی کیا جو آپ کے پاس inventory ہے وہ کیا بن گئی ہے سیل بن گئے ایک یہ والے ٹیکس جمع کر ہو اور اگر کوئی اور معاملات رہتے ہیں وہ سارے جمع کر آ کر پھر میرے پاس آو اور پھر وہ ساتھی آپ کو کہتا اچھ اس سارے کو جمع کر جمع کر ریٹن میں جمع کر ریٹن جمع ہوگی جس کو فائنل ریٹن بولیں گے ایک فائنل ریٹن جمع کر وائیں اور پھر آ جائیں تو چھوٹے چھوٹے سی کونسپٹ ہیں اگر آپ اس کو ایسے دل پہ لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا دا پرسن شیل بی ڈی ریجسٹر تھری کمپیوٹر آئیز سیسٹرم دا کمیشنر ویل کمپلیت آڈی پروسیڈن ویدن نائنٹی دی آف ایشوان آف اپلیکیشن ڈیریک یہ وہی بات ہے کہ اس نے پہلے آڈیٹ کرنا ہے دی ریجسٹر کرنے سے پہلے اچھا جی چھوٹا سا کونسپٹ رہ گیا وہ جو فیک ان ویسیز سے ریلیٹیڈ تھا نا سسپینشن اینڈ بلیک لیسٹن سسپینشن اینڈ بلیک لیسٹن اچھا جی سسپینشن کیا ہے یہ اصل میں جو فروڈیے لوگ پرانے ہو گئے تھے اب آج تو اتنی زیادہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی بکاوز ہم نے پیچھے فیلٹر لگا لیا ہے ہم زیادہ فروڈیے لوگوں کو ریجسٹر ہی نہیں کر رہے لیکن where the commissioner is satisfied that a registered person has issued fake invoices اگر commissioner satisfied ہو issue کر رہا ہے یا text evade کر رہا یعنی text چوری کر رہا ہے اور text fraud کر رہا the registration may be suspended through the system اس کی registration suspend کر دیں without prior notice اس کو notice دیئے بغیر کب کر دیں کیا grounds ہیں تو law نے پھر نیچے grounds لکھی the basis may include number one non availability of the registered person at the given address بات سمجھ جائیے وہ جو ہم نے لوگ register کر رکھتے تو آگے پہنچے تو کبرستان آگیا آگے پہنچے تو خالی پلوٹ آگیا آگے پہنچے تو وہ address روہ زمین پہ exist ہی نہیں کرتا تو کہتا یار اگر ایسا ہوا ہے آپ نے ٹیم بھیجی ہے اور ٹیم نے آکے یہ بتایا ہے تو کمیشنر کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے system کے اندر اس کی registration کو suspend کر دینا چاہیے اس سے کوئی notice اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھائی جن آپ تو وہاں تھے ہی نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پہلے suspend کریں نمبر 2 refusal to allow access to business premises اور refusal to furnish record to inland revenue offices exist تو کرتا تھا لیکن department کے لوگ پہنچے گارڈ نے اندر ہی نہیں جانے دیا ہمیں allowed ہی ٹھیک ہے نا ہمیں allowed ہی نہیں اب ٹیم نے واپس آکے رپورٹ کیا بھائی وہ ایکس نہیں کرنے دے although second action میں ہم with police اور وہ بھی جا سکتے ہیں لیکن law کہہ نہیں نہیں پہلے اس کو suspend کریں باقی کام بعد میں کریں گے abnormal tax profile such as taking excessive input adjustment ایک آدمی normal tax profile ہوتا ہے جی کتنا input آر ہے جی رفلی 3 لاکھ روپے کا مہینے آرہا ہے یا جیسا وہ unit ہے 20 لاکھ کا مہینے آرہا ہے راؤنڈ about 20 25 30 لیکن اگر دم سے ڈھائی کروڑ آگیا کہتا یہ کوئی اس کا مطلب ہے اس کا بھی کسی سے contract ہو گیا کہ میں تمہیں invoices دے دیتا ہوں یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو سکے گا تو یہ یہ سکے آن وڈ کر سکے گا اس نے پہلے سب سے کام چاہ کر رہے ہیں اس کو suspend کر رہے ہیں making substantial purchase supply اسی طرح کوئی purchase supply کر رہا ہے کس سے black listed unit suspended unit سے suspend board خود کر رہا ہے suspend کا مطلب ہے ایک temporary آپ کو block کیا گیا ہے سسپنڈ کا مطلب ہے temporary آپ کے اوپر ایک allegation لگا ہے ابھی آپ مجرم ثابت نہیں ہوئے ابھی آپ کیا بن گئے ہیں ملزم بن گئے non filing of sale tax return non recommendation of a commission of any other jurisdiction کوئی اور کیونکہ ہمارے الگ الگ commissions لہور collect rate ملتان کسی دوسرے collect rate میں یہی کام ہوا انہوں نے کہا آپ اس کی registration کیا کر دیں suspend کر دیں any other reason to be specified by the commissioner وہ کہتا یہ یہ سات reason ہو سکتی ہیں کہ کسی آدمی کو notice دیئے بغیر پہلے suspend کر دیں اب یہ بڑا اچھا سوال تین چار نمبر کے لئے examiner کے پوچھنے کے لئے ٹھیک ہے نا on what grounds a person may be a registration of the person may be suspended without giving notice جی اصل میں یہ سب پرانی بات یہ دو دار چھے کی بات بات میں نے اسی لئے کیا کہ آج ان کی ضرورت میں شروع کہا کیا آج ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے بکوز اب ہم نے کنٹرول اس سے پیچھے لگا لیے ہو ہے یہ بات ہو رہی ہے دوزار چھے کی ٹھیک ہے نا یہ بات ہو رہی ہے دوزار چھے کی آپ میرے سے پڑھ رہے ہو دوزار بائیس میں آج ان میں سے کوئی ضرورت نہیں اللہ جی جی میں تو پڑھ رہا ہوں 1997 99 ٹھیک ہے تو یہ یہ والی باتیں اس وقت تھی جب ابھی یہ والا سسٹم نہیں تھا سارا کمپیوٹ رائز نہیں تھا میں نے آپ سے کہا نا کہ جو فیک ان وائس کا فراڈ تھا یہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان سے الیمینیٹ کر لیا ہنڈر پرسنٹ الیمینیٹ ہو لیکن 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 اب وہ پکڑی جانے لگ گئی ہیں اسی لئے فارغ ہو رہے ہیں لوگ مطلب دیکھیں ہم میں خود ذاتی طور پر بھی اتنی زیادہ تنقید کرنے والا آدمی ہوں لائک کے تاکہ کچھ چیزیں بہتر بھی ہونا لیکن جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اس کو بھی ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے ہاتھ سے نکلا ہوا یہ سارا کام ہے نا میرے ہاتھ سے میں نے میں اس دور میں ہنڈر پرسنٹ فلی پرکٹس میں تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا پھر کیسے گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا یہ کریڈٹ تو جائے گا نا اگر اتنا بڑا کام ایک اتنا فراڈ ہو رہا تھا کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہ لگتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر پائیں گے اور آج تقریباً ایسے ہے کہ ناممکن ہے کہ آپ یہ فراڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے نا پھر ابھی چپٹر ون ٹو تھری پڑھیں گے نا تو وہاں ہم ایک بات پڑھیں گے کہ سم ٹائم ہم ہماری ٹیکسیشن کی پولیسیز جو ہیں وہ لوگوں کو ویجن کی طرف لے کر جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا مثلا آئی فون کے اوپر آپ نے ٹیکس سب کتا کر دیا ہے ایٹی فائیو سیون ایٹی داؤزن کہہ دیتے ہیں اب موبائل کرید رہے ہیں پیارا آپ اسی ہزار روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے مطلب موبائل کرید رہے ہیں کہ کوئی موزر گان کرید رہے ہیں کیا کر دیں ٹھیک ہے نا تو خیر جب آپ اتنا ہیوی ٹیکسیز کریں گے سارے بڑے چلے ایپل تو ایک اچھی مشین ہے جس کے اوپر وہ ذرا اس طرح کے کام نہیں ہو رہے ہیں لیکن جو باقی موبائل آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا اتنا زیادہ زیادہ تیس تیس ہزار پینتیس پینتی کیا بزنس شروع ہوگا آئی ایم ای نمبر چینج کر کے وہ وہاں سے آپ کو پیچ سم لگا دیتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں تب خود ہی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن سرم سانجی تو ہے نا وہ ریسٹ چاہتے ہیں اس کے بعد نہیں نہیں اب بڑے ماشاءاللہ بڑے پاکستانی پاکستانی بڑے ایکسپرٹ ہیں بھائی اچھا جی آگے چلتے ہیں اب کیا ہوگا جی سب سے پہلے تو پہلا کام کیا کیا ہم نے اس بندے کو سسپنٹ کر اب اگلا کام ہوا the written order of suspension the written order of suspension shall give the reason for suspension بتائیں گے سات reason ہے نا تو جب آپ بندے کو سسپنٹ کریں گے اس کی registration سسپنٹ کریں گے اب اسے ایک written order بھی کریں گے اس میں reason بھی بتائیں گے کہ بھائی کیا ہوا ہے ہم نے کیوں سسپنٹ کر دیا order shall be sent to the registered person all other LTU RTU FBR یعنی اپنے پورے system میں ڈال دیں گے سب لوگوں کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ بندہ سسپنٹ ہو گیا if a registered person does not file sale tax return for six consecutive month he shall be suspended through system without notice in case where the buyer supplier of suspended person belong to another LTU RTU and they are to be suspended as well اگر اس طرح سے کوئی لوگ مل کر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ اس کی پوری chain کو کیا کر دیں گے suspend کر دیں گے no input tax refund shall be admissible to suspended person similarly no input tax refund shall be allowed to buyer on sales invoices issued by him whether issued prior or after such suspension during suspension period سب سے بڑا ہم نے اس کے اوپر threat کیا لگا ہے جب ایک آدمی کو ہم نے suspend کیا نا suspend ہم نے آج کیا کیا ڈیٹ آج 24 جن کیا یہاں سے onward invoices input نہیں ملے گا نہیں اس کی ساری invoices input پچھلی پہ بھی نہیں ملے بکاؤز اب یہ فراڈ میں کا case ہے تو ہم اس کو facilitate نہیں کر رہے ہیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ زیادہ symptoms کدھر جا رہے ہیں تو اب ہم یہ نہیں کہ سر یہ کیا بات ہو suspend تو آج کیا نہیں بھائی یہ تو پتہ ہمیں آج لگا پتہ نہیں کب کا فراڈ کر رہا تو ہم نے پچھلے سارے لوگوں کو کہ دیا کہ جب تک یہ suspend ہے آپ اس کی invoice پہ اوپر input نہیں ملے گا اور ہم نے کیا آپ نے system میں suspend کر رہے سکتی اس لئے لانے کہ نہیں نہیں یہاں آپ دیکھے کہ ادھر بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ لاؤز بنا رہے بھائی ساتھ دن کے اندر اندر اس کا suspend order issue کرے ٹھیک ہے اور اس کو بتائیں ریزن بھی بتائیں اسی لئے اس نے نو response to the notice ہم نے suspend کیا اب آپ response to the notice بھی نہیں کر رہے ہیں تو کیا کریں گے پھر آپ blacklist کر دیں گے blacklist اس سے next level کا offense آ جائے گا he has not provided the required record اور اگر وہ record نہیں provide کر رہا تو پھر بھی ہم اس کو suspend کر دیں گے blacklist کر دیں گے he has not allowed access to the business record یا premises ٹھیک ہے any other reasons specified by commissioner اس کا مطلب ہے order کے باوجود یعنی پہلے اس نے enter نہیں دیا تھا ہم نے notice دیا اب بھی enter نہیں دی رہا تو کیا کر ے blacklist کر ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کی بات آرہی پہلے record نہیں رہا تھا enter ہو گئے تھے لیکن اس نے record نہیں دیا تو انہیں ریکار نہیں دیں بیٹھیں چاہتی ہے تیارا کچھ کرے لیکن record نہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہم نے blacklist کیا notice دیا اب بھی record نہیں دی رہا تو کیا کرے blacklist کرنے ٹھیک ہے نا یعنی ایک اپنے opportunity of being hate provide کر دیا اگر وہ اپنی ہٹ درمی پر ابھی بھی چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا option ہے blacklist کر دی اچھا جی in case notice is not issued within seven days of the order of suspension suspend کیا notice نہیں دیا order shall become void ab سارا ایک دم سے سارا ٹیلٹ کدھر چلا گیا ٹیکس پیئر کی طرف چلا گیا اب ہم اس کے حق میں کھڑا ہو گئے law اس کے حق میں کھڑا ہو گئے کہ اگر سات دن سے زیادہ commissioner نے لگا دیئے شو cause کرنے میں اب فوراً خیال ہوا کہ شاید یہ تو معاملہ فون نہ دینے والا لگ رہا جی بس یہ notice void ابھی نیشو کا کیا مطلب ہے جس دن جاری کیا تھا اس دن ہی غلط تھا اب law اگدم سے کس کی فیور میں چلا گیا ہے یعنی بیوروکریسی کے اوپر تھوڑا سا یہاں پر کنٹرول لگا لیا اپنے ایف سسپینڈ پرسن is not available at a given an address the notice may be effects on the main notice board وہ کہتا اگر address ہی exist نہیں کرتا تو notice کہا دیں جو ہمارے offices کے notice board بنے رت لت کے وہاں لگا دیں بس it means کہ notice سا ہو گیا on receipt of reply to the notice and after giving an opportunity of hearing to the registered person if commissioner is اگر اس نے کوئی جواب دے دیا دو صفوں کا جواب دیا دو نیچے رکھے latest mobile ٹھیک ہے اور commissioner ہو گیا satisfied کیا ٹھیک ہے تو پھر he can revoke اچھا یہ تو میں مزاق سے کہہ رہا ہوں اگر اس نے کہا جناب آپ کا تو ڈریس ہی ہمیں ملا اس نے جواب دیا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے ریووک ہو سکتا ہے نوٹس اپرچونٹی اگر آپ نے پروف کر دیا کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کا سسپینشن کا آرڈر کیا ہو جائے گا ریووک ہو جائے گا بس یہی رک جاتے ہیں آپ کے چیرے بتا رہے ہیں کہ جیسے شاید یاد کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا لیکن اسے سٹوری کی طرح اگر بیٹھ کر پڑھ لیں گے ایک مرتبہ تو چیزیں یاد ہو جائیں گی کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے میرا خیال ہے بچوں نے فوری ڈسی اگر کے میسیج کے بعد لے لیا آج کلاس ون تھرڈ رہ گی گروہ چلے گیا آپ کا نام تو شہیدوں میں لکھا ہی جائے گا اور آئی کیا کو چاہیے جو بچے ابھی بھی آرہے انہیں تو ایسی پاس کرتے without giving notice اللہ رحم کرے پیپر اچھا ایک اچھی بات ہوگی آپ نے اس طرح کی بات پوچھ لی ویسے تو آپ تو اس ٹینیور میں آئی کیا سٹوڈنٹ رہے ہوئے جب پورا ملک بند تھا آئی کیا جو ہے آئی کیا اگزام لے رہا تھا آئی کیا اچھا چلو کرونا آگیا تو کوئی بات نہیں گورنمنٹ کیا کرے گھروں میں رہے تو ہم بھی کہہ رہے گھروں میں بیٹھ کے اگزام لیں نہیں اب ہمارا پورا سسٹم بن گیا ہوا ہے ہم نے سی فی کے گھروں سے بیٹھ کے لے لیں آپ کی بات کریں ٹھیک نا وہ تنیور میں آیا ہی آئی نہیں تھی اے سی کی اگزام آئی تھی تو اس اس طرح کی جو خواہشات اگزام سے آخری تھی دی میں پیدا ہوتی ہے نا کیا کوئی ایویٹ ہو جائے پیپر پندرہ دن آگے چلے جائیں تو بس پھر تیاری ہو جائے گی تو ہرگیز ایسا نہیں ہوتا ہی لیکن پتہ لگا وہ انڈیا سے جنگ نہیں چل رہی تھی آئی کی چل رہی تھی اس لئے بھائی آپ کو پیپر دینے ہے اس لئے پیاری رکھیں نہیں بلکل نہیں کس نے کہا آئی اس کے کہنے پر چلے گی وہ میں شراج صاحب کی کلاس میں کہہ رہا تھا کبھی